ڈیسوڈنٹس آج کا کلاس ہے کلاسیفیکیشن آف سکلیرن قائمہ سکلیرن قائمہ کو جب ہم کلاسیفائی کرتے ہیں تو دو کلاسیس ہم بناتے ہیں ایک کو سکلیرائیڈز کہا جاتا ہے اور دوسری کو فائبرز کہا جاتا ہے آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے سکلیرائیڈز کو دوسرے سے پہلے سکلیرائیڈ یہ شارٹ ہوتے ہیں آئیسو ڈائمیٹرک ہوتے ہیں اس کے ڈائمینشن سیم ہوتے ہیں سیلز کے اور یہ ارRegular انشیپ یہ اس طرح کے فارم میں یہ ہو سکتے ہیں مہنے بھی سپیریکل یہ گول سا بھی ہو سکتے ہیں سپیریکل بھی ہو سکتے ہیں وہل کے فارم میں بھی ہو سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ سیلنٹریکل بھی ہو سکتے ہیں لیکن موسٹلی اگر ہم دیکھیں ان تمام جو سکلیرن قائمہ کے جو کلاسی کلاس میں جس کو سکلیرائیڈ کہا جاتا ہے تو یہ موسٹلی ڈیڈ ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ ہائیلی تک سلوال اس کے اندر موجود ہوتا ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو گرین کلر سے میں نے شو کیا ہوا ہے یہ سارا اس کا سلوال ہے یعنی اس کے اگر سیلکو کر ہم دیکھیں تو یہاں پر بہت ساری چیزیں کی ڈیپوزیشن ہو چکی ہوتی ہیں جیسے لیگنن ہے تو یہاں پر لیگنن کی جو ایک پولی سکرائیڈ ہے تو یہ یہاں پر بہت زیادہ ڈیپوزیڈ کر جاتا ہے اور اس کے ڈیپوزیڈ ہونے کی وجہ سے اس کا سلوال بہت تھک ہو جاتا ہے اور لیومن جو کہ انٹرنل کیوٹی ہیں وہ بہت سمال رہ جاتا ہے نیرو کیوٹی آر لیومن جیسے یہاں پر بلکل سفید کلر سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اس کا لیومن ہے یعنی یہ سکلیرائٹ کا ایکسل ہے یہ بلکل انٹرنل جو کہ چونٹا سا جگہ رہتا ہے سلوال نے گیرہ ہوا نہیں ہے تو اس کو لیومن کہا جاتا ہے اور وہ لیومن بہت نیرو ہے ایک سمال سا ہے ہارڈ انفلیکسبل یہ ہارڈ ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں اور انفلیکسبل ہوتے ہیں انفلیکسبل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی فلیکسبلیٹی موجود نہیں ہے یہ بینڈ نہیں کر جاتا یعنی جو ہی آپ فورس لگائیں گے اس کے اوپر تو یہ فلیکسبلیٹی کو شو نہیں کریں گے بلکہ یہ ڈائریکلی ٹھوٹ جائے گا کیونکہ اس کے اندر کوئی فلیکسبلیٹی موجود نہیں ہے اس کے اندر بہت سارے پیٹس موجود ہوتے ہیں جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پیٹ ہے یہ دوسرا بہت سارے پیٹس اس کے اندر موجود ہیں یہ پیٹس کیا کام کرتے ہیں یہ ایکسچینج اور موٹیریل کے طور پر یہاں پر موجود ہوتے ہیں اگر کوئی چیز اس سکلیرائٹس کے اندر آ رہا ہے تو وہ بھی تو اس پیٹس کے ذریعے سے اندر آ سکتا ہے اور اگر کوئی چیز سکلیرائٹس سے باہر آنا چاہے تو بھی اس پیٹس کے ذریعے سے وہ باہر آ سکتا ہے اب اگر ہم اس کے لوکیشن کی بات کریں کہ پلانٹس باڈی کے اندر یہ کہاں کہاں موجود ہو سکتے ہیں تو یہ سوفٹ ٹیشو میں یہ پائے جا سکتا ہے جیسے ہمارے ساتھ کارٹکس ہیں تو کارٹکس کے اندر بھی موجود ہوتا ہے فلوئن کے اندر بھی جو کہ واسپلر بندلز ہیں اس کے اندر بھی موجود ہیں ساتھ میں پل کا فلشی فروٹس کے اندر بھی پائے جاتا ہے فروٹ وال کے اندر بھی ہوتا ہے ساتھ میں سیٹ کوٹس کے اندر بھی ہوتا ہے موسٹلی آپ نے سیٹ کوٹس دیکھے ہوں گے جیسے والنٹس ہیں بادام ہیں اکھروٹ ہیں تو یہ بہت سخت ہوتے ہیں ان کی جو فوٹ والز ہوتی ہیں یہ سخت کیوں ہوتی ہیں کیونکہ اس کے اندر سکلیرائیڈز ہیں اب اگر آپ اس کے والز کا مشاہدہ کرے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ سخت ہیں اور یہ بالکل فلیکسیبیلیٹی شو نہیں کر رہا تو اگر یہ فلیکسیبیلیٹی شو نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کون موجود ہیں اس کے اندر سکلیرائیڈز موجود ہیں اور یہی سکلیرائیڈز کیا ہیں انفلیکسیبل ہیں یعنی ارس کے اندر کوئی فلیکسبلیٹی وہ موجود نہیں ہے جیسے اس کا جو لیومن ہے وہ بھی نیرو ہے اور یہ انفلیکسبل ہے اور ہارڈ ہے تو دیر پور یہ جو والز ہیں یہ جو سیٹ کوٹس ہیں اخروب کے بادام کے یا ناریل کے تو وہ بہت ذرہ سخت ہیں اور یہ سخت اسی وجہ سے ہیں کیونکہ اس کے اندر سکلیرائیڈز وہ موجود ہیں شیلز آف نٹس نٹس کا شیل بھی بہت سخت ہوتا ہے فروٹ پلپ آپ پیر یہ بھی سخت ہوتا ہے گواوا ہو گیا ٹی لیپس ہو گئی اس کے اندر بھی یہ موجود ہیں سیٹ کوٹ آف لگیوم جتنے بھی لگیومز ہیں تو اس کا جو سیٹ کوٹ ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے اور سخت سیٹ کوٹ میں کون موجود ہیں اس میں یہی سکلیرائیڈز وہ موجود ہیں سٹرکچر سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں اور میکنیکل سٹرین پروائیڈ کرتے ہیں یہ ڈیفرنٹ پلانٹس کے جو آرگنز ہیں اور پلانٹس کے جو سیلز ہیں یہ اس کو سٹرکچر سپورٹ بھی پروائیڈ کرتا ہے اور میکنیکل سٹرین پروائیڈ کرتا ہے سکلیرائیڈز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ پروٹیکٹیو کورنگز بناتے ہیں جسے سیڈز کورٹس ہیں تو یہ پروٹیکٹیو کورٹ ہیں جو جتنے بھی سیڈز ہیں اس کے اوپر یہ سیٹ کوٹ موجود ہوتا ہے تو موسٹلی سیٹ کوٹ وہ سکلیرائیڈز سے مل کر بنا ہوتا ہے ساتھ میں شلز اوف نٹس اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر بھی کیا موجود ہوتا ہے سکلیرائیڈز موجود ہوتا ہے اور یہ ہائیلی لگنیفائیڈ ہوتے ہیں یہاں پر بہت ساری یہ جو تک سلوال ہیں یہ تک کیوں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ یہاں پر لگنیفیکیشن ہو چکی ہیں بہت زیادہ لگنن یہاں پر جمع ہو چکا ہے اور اس لگنن کے جمع ہو جانے کی وجہ سے سلوال ہے یہ بہت زیادہ تک ہیں اور اس کے تیکنس کی وجہ سے بہت سمال انٹرنل کیوٹی یہاں پر بچ جاتا ہے اس کو لیومن کہا جاتا ہے